اسلام علیکم سٹورنٹس اس ویڈیو میں سٹورنٹس میں آپ کو 11 کلاس اردو کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ دکھاؤں گا کہ ٹوٹل ایم سی کیوز کتنے ہوں گے سٹورنٹس جو پیپر آئے گا فیڈرل ورڈ کا شارٹ قویسٹنز کتنے ہوں گے اور لانگ قویسٹنز کتنے ہوں گے سب سے پہلے سٹورنٹس جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہے وہ ہوں گے ٹوینٹی ایم سی کیوز اس کی مارس ٹوینٹی اور اس کے لئے جو ٹائم ہے سٹورنٹس ہو ٹوینٹی فائیب منٹس ہوں گے سہی ہے سو ٹوٹل جو ایم سی کیوز ہے سٹورنٹس اردو میں آئیں گے وہ ٹوینٹی ایم سی کیوز آئیں گے سکشن بی کی طرف آتے ہیں سٹورنٹس سے دو اس میں سب سے پہلا علیف نمبر جو قویسٹن ہے یہ سوال نمبر دو علیف عبارت پڑھ کر آخر میں اس کی جو آخر میں یہ شارٹ قویسٹنز ہے سٹورنٹس اس میں سے آپ نے چی کے شارٹ قویسٹنز کے انسر دینے آٹھ شارٹ قویسٹن ہے ٹوٹل سوری سیون ہے اس میں سے آپ نے سکس کے انسر دینے عبارت پڑھ کر آخر میں دیئے گئے سوالات میں سے چی کے مختصر جوابات لکھ کے ساتھ شارٹ قویسٹن میں سے آپ نے چی کے انسر دینے حصہ بی نمبر جو ہے حصہ انعظم اس میں سے آپ نے کہہ کرنے ان سوالات کے جو جوابات ہیں سٹورنٹس اس میں سے تین چار شارٹ قویسٹنز ہے تین کے آپ نے انسر دینے یا آپ نے ان میں سے تین کے انسر دینے جنم نمبر حصہ غزل تو اس میں سے آپ نے کہہ کرنے ہیں سٹورنٹس کسی ایک کا جواب لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک دال نمبر اس میں سے آپ نے دو سوالات سوالوں کا جواب لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ حصہ بی ہو گیا ہے حصہ سوالوں میں سٹورنٹس آپ کے پاس جو پہلا لانگ قویسٹن ہے مندرزل میں سے کسی ایک پیرگراب کی تشریح کریں دیکھیں دو پیرگراب ہے ایک کی تشریح کرنی ہے آپ نے چار نمبر سوال مندرزل میں سے کسی ایک نظمی اجز کی آسان لبزوں میں تشریح سو نظم کی تشریح پھر غزل کی تشریح ہے سٹورنٹس اور پھر ایک خط ہے اور ضرورت اجاد کی ماہ ہے کہانی لکھئے سو یہ تشریح کرنی مادل پیپر اردو کا 11 کلاس کا اس طرح جو اگزیم میں پیپر آئے گا اس کا پیپر پیٹرن اس طرح ہو تشریحٹ بے لیکن ام accident لاكتornیم تشریح Sodیں تشریح ann اجد وقت了